اسلام علیکم سٹورنس میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سال نہیں مہینہ نہیں آفتہ نہیں صرف ایک دن اگزام سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ اس ایک ویڈیو کی بدولت اگزام میں بہت کچھ لکھوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم ریسپانسیبیلٹیز آف یود جو کہ کپک فرسٹ یئر فرسٹ یونٹ ہے اس یونٹ کی ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز کرنے والے ہیں تو بینا ٹائم بیسٹ کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ فرسٹ یئر کے سٹوڈنٹس ہیں یا سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور اساتھ میں بیل ایکنبر بھی کلک کر دیجی تاکہ آوری یونٹس کی جیسے میں ویڈ اپلوڈ کروں گا آپ تک ٹائم سے ٹائم پر پہنچیں تو بڑھتے ہیں سکرین کی طرف اور سمجھتے ہیں ریسپانسیبیلٹیز آف یوت یونٹ ہم پہلے اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے پھر اس کے بعد ایکسرسائز دیکھیں گے ٹرانسلیشن شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ یہ بیسکلی جو قیدازم نے سپیچ کیا تھا انہوں 1948 میں اس سپیچ میں سے کچھ پارٹس جو ہیں وہ لی گئے ہیں ٹھیک ہے یعنی اب ہم اس کو سپیچ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اصل میں یہ کیا ہے ایکسرٹ آف وہ سپیچ ایکسرٹ آف سپیچ ٹھیک ہے تو ٹرانسلیشن یہ آج ہمارے مشورو ہوتی ہیں کہ مسٹر چانسلر لیریز اینج رہنڈ جنٹل میں گیر آئی 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 آس چانسلر چانسلر یعنی یہ پہلے جب وہ آیا تو وہ آردین سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ جناب چانسل خواتین و عزرات جب مجھ سے کانوکیشن کا خطاب دینے کی درخواست کے ساتھ وائس سانسل سے رابطہ کیا گیا تو میں نے ان پر واضح کیا کہ مجھ پر اتنے زیادہ کال آئے ہیں کہ میں بازابتہ کانوکیشن کی تیاری نہیں کر سکتا علمی سطح پر خطاب ان عظیم مضامین کے حوالے سے جن کے ساتھ یونیورسٹی ڈیل کرتی ہیں جیسے فنون تاریخ فلسفہ سائنس اور کانون وغیرہ میں نے یہ چیزے پر اتنے لئے کے لئے انسائوں کو ہمیں دیوکیشنی کی طریقہ اور یہ بہتنے لئے آپ کے لئے پر اتنے لئے پر اتنے لئے ایک بہتنے لئے میں نے جانسل کے لئے کامیشن کی نئے اتنے لئے کیا تھا اور اس وعدے کی تکمیل کیلئے میں اب آپ سے مخاطب ہوں گا سب سے پہلے میں وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے جس میں انہوں نے میرا حوالہ دیا تھا مسٹر وائس چانسلر وٹائیور آئی ایم این وٹائیور ہائی ایو بین ایبل تو دو آئی ہاو دن ایت میرلی ایز امائر اف ڈیوٹی ویچ ایز انکم بیند اپان ایوری مسلمان تو سرو جرابی چانسلر میں جو کچھ بھی ہوں اور میں جو کچھ بھی کر سکتا کر سکوں میں نے اسے ماز ایک فرض کے طور پر انجام دیا ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کی امنداری اور بیلوس خدمت کریں ان ایڈریسنگ یو ای ایم ناچ ہیر سپیکنگ تو یو ایز ہیٹ آف دی سٹیٹ بٹ ایز ایفریند ایز ون ہیز آپ کو مخاطب کرتے ہوئے میں یہاں ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک دوست کی حیثیت ہے اور ایک ایسے شخص کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں جس نے ہمیشہ آپ کو پیار سے رکھا ہے ایفیکشن پیار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مینی آف یو ہاں تڑے گٹ یور ڈیپلوماز اور ڈگریز اور ای کنگریچولیٹیو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے آج ڈیپلومے اور ڈگریہ حاصل کی ہیں اور میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جس طرح آپ نے اپنی انورسٹی میں عزازات حاصل کیے اور خود کو احل بنایا ہے اسی طرح میں آپ کو وسیع اور وسیع دنیا میں کامیابی کی خواہش کرتا ہوں جس میں آپ داہل ہوں گے مینی آف یو ہاں کم تو اینڈ آف یورس سکولیسٹک کیریئر انڈسٹین ایڈ تریشولڈ آف لائف آپ میں سے بہت لوگ اپنی تعلیمی کیریئر کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں اور زندگی کی دلحیز پر کڑے ہیں انلائک یور پریڈیسیسر یور فورچنیٹلی لیو دیس انورسٹی تو انٹر لائف انڈر ار سیویرین انڈیپینڈن سٹیٹ اف یور اون اپنے پیشروو کے برقس ایک ہوتا ہے پریڈیسیسر اور ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سکسیسر اب اس وقت مثال کے طور پر میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ ابھی مثال کے طور پر نواز شریف کی حکومت چل رہی ہے تو نواز شریف کی حکومت ختم ہوگی عمران خان کی حکومت آگئی مثال کے طور پر تو یہ نواز شریف جو ہیں یہ کیا بن گیا پریڈیسیسر بن گیا اور جو عمران خان ہے وہ کیا بن گیا سکسیسر بن گیا اپنے پشروع کی برقص آپ خوش قسمتی سے اس انوارسٹی کو اپنے خودمختار ریاست کے طاقت زندگی میں داخل ہونے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور آپ کے دیگر ساتھی طلباء پاکستان کی پیدائش پر رنما ہونے والے انقلابی کے مضامرات کو We have broken the shakles of slavery. We are now a free people. Our state is our own state ہم نے غلامی کا توق توڑ دیا اب ہم آزاد قوم ہیں ہمارے ریاست ہماری اپنی ریاست ہے Our government is our own government of the people responsible to the people of the state and working for the good of the state Freedom however does not mean less license ہماری حکومت ہماری اپنے حکومت عوام کی ریاست کے لوگوں کے لیے ذمہ دار اور ریاست کی بلائی کے لیے کام کرنے والی ہے تاہم آزادی کا مطلب license نہیں ہے It doesn't does not mean that you can now behave just as you please and do what you like Irrespective of the interest of other people or of the state اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ جیسا چاہے برتاؤ کر سکتے ہیں اور جو چاہے کر سکتے ہیں A great responsibility rests on you and on the country now more than ever It is necessary for us to work as a united and disciplined nation ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ پر آئید ہوتی ہیں اور اس کے براکس اب پہلے سے کئی زیادہ ہمارے لیے ایک متحدہ اور نظم و ضبط والی قوم کے طور پر کام کرنا ضروری ہے What is now required of all of us is constructive spirit and not the militant spirit of the days When we were fighting for our freedom یعنی جنگ دین جنگ کی دینوں ہمارا جذبہ تھا وہ militant کا تھا جنگ جو کا جذبہ تھا لیکن ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کرے constructive spirit کو تعمیر کرے ٹھیک ہے تعمیری جذبے کو کی ہے It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government حزادی کے حصول کیلئے جنگ جو جذبہ رکنے سے کئی زیادہ مشکل تعمیر کرنا ہے جیل جانا یا آزادی کی جنگ لڑنا حکومت چلانے سے زیادہ آسان ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہیں let me tell you let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the danger that still lie ahead what did in their desire to prevent the establishment of Pakistan our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us میں آپ کو ان مشکلات کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں جن پر ہم کابو پا چکے ہیں اور ان خطرات کے بارے میں جو میں ابھی بھی سامنے ہیں جن خطرات کے بارے میں جو ابھی بھی سامنے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کی قیام کو روکنے کی خواہش میں ناکام ہو کر ہمارے دشمنوں نے ہمیں کمزور اور تباہ کرنے کی طریقے طریقے تلاش کرنے کی طرف توجہ دی ہے ٹھیک ہے thus hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi holocaust thousands of men's women's and children were mercilessly butchered and millions were uprooted sorry uprooted from their homes اسی طرح پنجاب اور ڈیلی کے holocaust کے وقت شاید ہی نیا ریاست وجود میں آئی ہو ہزاروں مردوں عورتوں اور بچوں کو بے رحمت سے قتل کیا گیا اور لاکھوں کو ان کے گھروں سے اکاڑ دیا گیا اور پنجاب اور دیسے پر چل پیچے کے خوبص herman دے کے خوبصوری لانسیکر ریمیعین ڈیلی 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 میں پنجاب پہنچ گئے ان بدقسمت پناگزینوں کی دکبال یعنی ایک پناگاہ ہوتا ہے اور پناگاہ میں جو لوگ ہوتا ہیں ان کو پناگزین کہتے ہیں پناگزینوں کی دکبال اور بعض آبادکاری جو جسم اور رخ میں مبتلات ہیں نے ایسے مسائل پیش کیے جنہوں نے بہت سی اچھی طرح سے قائم ریاست کو تباہ کر دیا اس کے بعد but those of our enemies who had hoped to kill پاکستان at its very inception by this means were disappointed not only has پاکستان survived the shock of that upheaval but also it has emerged stronger more chastened and better equipped than ever اس کو جو اپہیول ہے اس کو حال چل کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے معاشری آہ لیکن سوری ہما لیکن ہمارے وہ دشمن جو پاکستان کو شروع سے ہی شروع ہی سے ان طریقوں سے مار ڈالنے کی امید رکھتے تھے مایوس ہو گئے پاکستان نہ صرف اس کی عطل پتل حال چل سے کے صدمے سے بج گیا بلکہ وہ پہلے سے کئی زیادہ مضبوط زیادہ پاکیزہ اور بہترین بر کر ابرہ ہے دیر فالود in rapid succession other difficulties such as withholding by india of our cash balance of our share of military equipment and and lately and the institution of an almost complete economic blockade of your plans اس کے بعد تیزی سے دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جیسے کے بھارت کی طرف سے ہمارے نقد بیل نقدی بیلنس کو روکنا فوجی ساز و سمان کے ہمارے حصے کو روکنا اور حال ہی میں آپ کے صوبے کی تقریبا مکمل اقتصادی ناکابندی کا ادارہ ناکابندی کا ادارہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستانی ڈومینین میں تمام صحیح سوچ رکھنے والے افراد ان واقعات کے مضامت کرتے ہیں ڈومینین یعنی جو انڈیا میں رہتے ہیں ان لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ذہن کا رویہ بدل جائے گا یعنی ان لوگوں کا ذہن کا جو رویہ ہے وہ بدل جائے گا جو ان کے لئے ذمہ دار ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ان پیشافتوں کو نوٹ کریں اس کے بعد ایک تینی میں گزشید وجہا تھا وجہا تھا جانسی سے ان ضروری فرمین history چوکس بیدار آپ کا بنیادی پیشہ آپ کے ساتھ انصاف کرنا اپنے والے دائن کے ساتھ انصاف کرنا اور درحقیقت ریاست کے ساتھ انصاف کرنا اپنی توجہ صرف اور صرف اپنی پڑائی پر مرکوز کرنا It is now only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your state Only thus can you assist it in solving the great social and economic problem that confront it and enable it to reach its distant goal among the most progressive and strongest nations of the world یہ صرف اسی طرح ہیں کہ آپ اپنی آپ کو زندگی کی جنگ کے لیے تیار کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں صرف اس طرح آپ اپنی ریاست کے لیے ایک اساسہ اور طاقت اور فخر کا ذریعہ بنیں گے صرف اسی طرح آپ اس کو درپیش عظیم سماجی اور اقتصادی مسائل کو حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور اسے دنیا کے سب سے ترقی پسند اور مضبوط ترین قوموں میں سے اپنے منظر مقصود تک پہنچنے کے قابل بنا سکتے ہیں یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں دے گیروں ہیں جو کے مدد خلاف تھے اس مدد پاکستان کے خلاف تھے صاف الفاظ میں میں آپ کو ایک بتا دوں تو میرے جوانوں دوستو اس لیے میں آپ کو چند نکات بتانا چاہوں گا جن کے بارے میں آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے سب سے پہلے ہم آپس میں پانچوے کالم نگاروں سے ہوشیار رہیں اس کے بعد خود غرض لوگوں سے بچے اور ان کو خود غرض لوگوں سے بچے جو آپ کا استحصال کرنا چاہتے ہیں وہ تیر سکے Troop thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servant of the state who wish to serve the people with heart and soul and support them there is another matter that i would like to sons you sons to my my young friends here you have been following the root تیسری بات یہ ہے کہ فیصلہ کرنا سیکھوں کی ریاست کے سچے اور امندار اور بے لوز خادم کون ہیں جو دل و جان کے سے عوام کے خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں ایک اور معاملہ جو میں اپنے بیٹوں کو کرنا چاہتا ہوں میرے نجوان دوستو اب تک تم اس روش پر چل رہے ہو آپ کو اپنی ڈگریہ مل جاتی ہیں اور جب آپ کو ہزاروں کی تعداد میں انیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں اور جس کی خواہش کرتے ہیں وہ سب سرکاری ملازمت ہے ایسیوور وائز چانسلر ہیس رائیٹلی ستیٹی دی مین ابجکس افدیوڈ سسٹم افدیوکیشن ایند 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 ایڈوڈ ویڈیوڈر ایڈوڈیوڈ ہیسٹم افدیوڈ جیسے کہ آپ کے وائز چانسلر نے درست کہا ہے کہ پرانے نظام تعلیم اور اب تک موجودہ نظام حکومت کا اصل مقصد یہ تھا کہ واقعی تربیہ تیافتہ اچھی طرح سے تیار کلرک ہو یعنی اچھی طرح کلرک بنے یا بلا شبہ ان میں سے کچھ نئے بلندی پر جا کر اپنا درجہ پاریا لیکن پورا خیال اچھے اہل کلرک حاصل کرنا تھا civil service was mainly staffed by the Britons and the Indian element was introduced later on and it went up progressively well the whole principle was to create a mentality, a psychology and a state of mind that an average man when he passed his BA or MA was to look for some jobs in government civil service میں بنیادی طور پر برطانوی کا عاملہ تھا یعنی وہاں برطانوی کے لوگ تھے اور اندوستانی انسر کو بعد میں متعارف کرایا گیا یعنی صرف جہاں پہ جو civil service عامل میں پہلے برطانوی کے لوگ تھے اور اس کے بعد انڈین کے لوگ وہاں پہ داخل کر دیا گیا اور ہستہ ہستہ بڑھتا گیا ٹھیک ہے سارا اصول ایک ذہنیت ایک نفسیات اور ذہنی قفیت پیدا کرنا تھا کہ ایک اوسط آدمی جب اس نے بھی یہ پاس کیا یا MA کو گورنمنٹ میں کوئی نکری ڈھونی تھی اگر وہاں پہلے تھے کہ وہاں پہلے تھے کہ وہاں پہلے تھے اگر آپ کے پاس اگر اس کے پاس تھا تو اس نے سوچا کہ وہ اپنے عروج پر پہنچ گیا میں جانتا ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ واقعی اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے ہمارے تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ ایک MA کا بندہ ہے وہ ٹیکسی ڈرائور سے کم کماتا ہے اور زیادہ تر نامنحات سرکار ملازمین بہت سے معمولی نوکریہ کی مقابلے میں زیادہ بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں جو کہ اچھے کام کرنے والے لوگوں سے زیادہ کام کرتے ہیں اب میں ہم آپبانے کے بھائی سانتے ہیں کہ وہ اپنے والے گانتا ہوں اور اس ذہنیت سے نکلے اور خاص طور پر اب ہم پاکستان آزاد پاکستان میں ہیں حکومت ہزار ناممکن کو جذب نہیں کر سکتی لیکن سرکار ملازمت حاصل کرنے کے مقابلے میں آپ میں سے زیادہ ترک حاصلے پست ہو جائیں گے گورنمنٹ can take only a certain number and the rest cannot settle down to anything else and being disgruntled are always ready to be exploited by persons who have their own axes to grind حکومت صرف ایک مخصوص تعداد لے سکتی ہیں اور باقی کسی اور چیز پر بس نہیں کر سکتے اور مایوس ہو کر ہمیشہ ایسے افراد کے حصہ سال کے لیے تیار رہتے ہیں جن کے پاس اپنی کلاری پسنے کے لیے ہوتی ہیں now i want that you must divert your mind your attention your aims and ambition to other channels and other avenues and fields that are open to you and will increasingly become so there is no shame in doing manual work and labor اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن اپنی توجہ اپنی مقاصد اور خواہشات کو دوسرے چینلز اور دیگر راستوں اور شعبوں کی طرف موڑ دیں جو آپ کے لیے کولے ہیں اور تیزی سے ایسا ہوتا جائے گا دستی کامیں اور مشاکت کام کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے نہیں مزدوری کرنے میں کوئی شرمہ نہیں ہے there is an immense scope in technical education for we want technically qualified people very badly you can learn baking commerce trade law etc which provide so many opportunities now تکنیکی تعلیم میں بہت زیادہ گنجائش ہیں کہ ہم تکنیکی طور پر احل افراد کو بہت بری طرح چاہتے ہیں انہیں ہمیں بہت ضرورت ہیں ان لوگوں کی آپ بینکنگ تجارت قانون وغیرہ سکھ سکتے ہیں جو اب بہت سے مواقع فراہم کرتے ہیں already you find that new industries are being started new banks new insurance companies new commercial films are opening and they will grow as you go on now these are avenues and fields open to you پہلے ہی آپ کو معلوم ہو رہے ہیں کہ نئے سطح شروع ہو رہی ہیں نئے bank نئے insurance company نئے تجارتیں فرمیں فرمیں کول رہی ہیں اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے وہ بڑھے گی اب یہ راستہ اور میدان آپ کے لئے کلا ہے think of them and divert your attention to them and believe me you will their benefit you will their benefit yourselves more than by merely going for government service and remaining there in what i should say a circle of clerkship working there from morning till evening in most dinghy and uncomfortable conditions ان کے بارے میں میں ان کے بارے میں سوچو اور اپنی توجہ ان کی طرف مبزول کرو اور میرے یقین کرو وہاں آپ کو صرف سرکاری ملازمت میں جانے اور وہاں رہنے سے زیادہ فائدہ ہوگا میں کلرک کلرک شیپ کا ایک حل کا صبح سے شام صبح سے شام تک وہاں کام کرتا ہے زیادہ ترگندہ اور غیر آرامدہ حالات میں you will be far more happy you will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce in industry and will thus be helping not only yourselves but also your state i can give you one instance اگر آپ تجارت اور سنت کو اپناتے ہیں تو آپ ترقی کے بہت زیادہ مواقع کے ساتھ کہی زیادہ خوش اور بہت زیادہ خوشحال ہوں گے اور اسی طرح نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی ریاست کی بھی مدد کر رہے ہوں گے میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں instance مثال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے i know a young man who was in government service 4 years ago he went into a banking corporation on 200 rupees because he had studied the subject of banking and today he is manager in one of their firm and driving 1500 rupees a month in just 4 years میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں جو سرکاری ملازمت میں تھا ٹھیک ہے چار سال پہلے وہ 200 روپے پر banking corporation میں گیا کیونکہ اس نے banking کا مضمون پڑھا تھا اور آج ان کی ایک فرم میں منیجر ہیں اور صرف چار سال میں 1500 روپے مہانہ نکالتا ہے یہ مواقع ہیں اور میں آپ کو ان شرائط میں سوچنے کے لیے متاثر کر رہا ہوں کے بعد ہمارے پاس جو ایکسرسائز ہیں ایکسرسائز میں فرسٹ آف آل کمپریہنسن ہے اس میں فرسٹ کوئیسن ہے why does the kid stress on youth to be continuously vigilant کہ قید عظم نے اپنے نوجوانوں کو کیوں اس بات پر زور دیا کہ وہ بیدار رہے اور چوکس رہے تو انسر ہم اس کا لیکن کہ یعنی قید عظم نے یوت کو کہا کہ مطلب آپ بیویر رہے آپ چوکس رہے آپ بیدار رہے فیفت کولمیس سے اور کچھ اور چیزی بھی بتائیتے لیکن یہاں پہ ایک چیز میں نے منشن کی ہے فیفت کولمیس یہ ایک ایسا گیروتا جو کہ مطلب بیک سٹیپ بیک سٹیپ سٹیپ مینز خنجر مارنا اور بیک سٹیپ مینز بیک میں یعنی پیچھے سے وار کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ کوئیسن ہمارے پاس ہے what according to the kid is the prime responsibility of youth یعنی قید عظم کے مطابق نوجوانوں کا پہلا فرض کیا ہے he told youth the prime duty is to be disciplined united and have a constructive spirit in them for uplifting the state and they should relay on their own انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ ریاست کی ترقی کیلئے نظم و ضبط متحد اور ان میں تعمیری جذبہ پیدا کرنا اولین فرض ہے اور انہیں اپنے آپ پر بروسہ کرنا چاہیے question number 3 ہمارے پاس ہے having read the text of the kid's speech what traits of character the kid wants to see in the educated youth یعنی یہ text کے مطابق قید عظم انہوں جوانوں میں کون سے مطلب صفات دیکھنا چاہتا ہے sorry the kid wants to see in the youth discipline unity and vigilant to safeguard the country youth should be hopeful for the future and remain steadfast قائد نوجوانوں میں نظم و ضبط اتحاد اور ملکی حفاظت کیلئے چوکس دیکھنا چاہتے ہیں نجوانوں کو مستقبل کیلئے اپر امید اور ثابت قدم رہنا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس question ہے what advice does the kid give to the youth about the choice of career انہیں اپنا مستقبل کو choice کرنے کے لئے یا ان کے بارے میں قائد نے نوجوانوں کو کیا advice کیا مشورات دیا he prefer the youth to go for technical education and to learn banking commerce trade and loss there is no shame in doing manual work and labor وہ نوجوانوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ تکنیکی تکنیکی تعلیم حاصل کرے اور بینکنگ تجارت اور قانون سے دستی کام اور مشکت کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے اچھا میں اب کوئی ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو question کے اوپر اور question کے نیچے میں نے ایک لائنس دیا ہوئے جس کے ذریعے سے ایک سوال کا ایک ڈانچہ بن جاتا ہے آپ اگر ایسا کریں گے کہ ایک سوال کے بعد ہر سوال کے بعد اگر آپ اسی طرح لائنس دیں گے تو آپ کا ایک جو سوال ہوگا جو answer ہوگا وہ ایک خوبصورت ہو جائے گا اور ایک ڈانچے میں بن جائے گا دوسری بات یہ کہ یہ question جو ہیں یہ مطلب answer جو ہیں یہ بہت زیادہ شارٹ ہیں میں جانتا ہوں لیکن آپ نے صرف ان چیزوں کو اگر آپ صحیح طریقے سے examen لکھیں گے بس یہی بھی آپ کے لئے کافی ہے لیکن آپ نے ایک سوال کو ایک اچھا ڈانچہ دینا ہوگا اس کے بعد compare and contrast the youth of today with ideal youth of qaidiazim described in his speech یعنی اب ابھی نوجوان اور qaidiazim کے جو مطلب جس طرح qaidiazim نے وہاں پہ نوجوانوں کو مطلب بتایا ٹھیک ہے اب اس کی comparison کریں اور اس کی مقابلہ کریں موازنہ اور مقابلہ کریں the youth of today is dejected and hopeless while the youth of iqbal was vigilant hopeful and energetic and eager to take extra step آج کا نوجوان مایوس اور ناومید ہے جبکہ قائد کا نوجوان چوکنا یعنی چوکس پور امید اور توانا اور اضافہ اقدامات کرنے کے لئے بینچین تھا اب نوجوان خاک جذبہ پیدا ہونا ہے نوجوان میں اب کوئی لیڈر ہے نہیں کوئی لیڈر آ جاتا ہے سال دو سال گزر لیتا ہے پھر چلا جاتا ہے ابھی موٹیویٹ کرنے والا کوئی بندہ ہے نہیں کسی کی امید نہیں رہی ٹھیک ہے کہ اب اس ملک میں ہمارا جا کے نہ ہمارا کیا مستقبل بنے گا ہمارا کیا ہونا ہے ٹھیک ہے خیر یہ ایک الگ بات ہے having read the text of responsibilities of youth what in your view could be the possible role of youth in crisis management of the country یعنی اس text کو پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ مطلبہ اگر crisis میں کوئی ملک آ جاتا ہے بہران میں ملک آ جاتا ہے تو اس کا possible reason کیا ہو سکتا ہے crisis is an unstable situation of extreme danger of difficulty crisis management is the ability to deal with this difficulties successfully in the course of time a country has to face many crises the youth of the country can play a very important role in the crisis management they can through selfish element of the out of the society who try to exploit youth in such situation in negative ways یا پھر میں اس کو توڑا صحیح کر دوں in negative بہران مشکل کے انتہائی خطرے کی ایک غیر مستحقم صورتحال ہے crisis management اس مشکل سے کامیابی سے نمڑنے کی صلاحیت ہے وقت کے ساتھ ملک کو کئی بہرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملک نجوان بہران سے نمڑنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور وہ خود غرض اناثر کو معاشرے سے باہر نکال سکتے ہیں جو ایسے حالات میں نجوانوں کا منفی طریقوں سے استحصال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد قیسن نمبر 7 ہمارے پاس ہیں قائد سے اس نہت اونی اس پاکستان سروایف دا شاک آف دا اپ ہیل دن ایور ویچ اپ ہیل اپ ہیل اپ ہیل اس ایسے ہی تاکنگ بہت ہے اپ ہیل میسے حال چل ٹھیک ہے یعنی قید اعظم نے مدبہ کون سی اپ ہیل چل یعنی اپ ہیل کے بارے میں اس نہیں بتایا وہ پنجاب اور دیلی کے ہولوکاسٹ کے بارے میں لے جا رہے تھے جس نے غریبوں کو جڑ سے اکاڑ پہنکا تھا اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا اس کے بعد کوئیسن نمبر آٹھ پہ ہمارے پاس ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سمری یہ سمری آپ کو تھوڑا اس ویڈیو کو سٹاپ کر کے آپ خود پڑھ لیجیے کیونکہ اگر میں اس سارے چیزوں کو یہاں پہ پڑھوں گا تو بہت زیادہ تائم لگ جائے گا یہ اس کی انگلیش ہیں اور پھر یہ میں اردو میں ٹرانسلیٹ کیا یہاں پہ پھر کیا ہیں یہ اردو ہیں پھر توڑا اسے پاس کر کے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس گرامیٹیکل پورشن میں ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ ان ورز میں سے سائلنٹ جو لیٹر ہیں وہ آپ پہ ڈھونڈے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ کہ ہیں ریسیٹ ہیں یہاں پہ پی سائلنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ڈاؤٹ ہیں ڈاؤٹ میں بھی سائلنٹ ہے تیسرا اس کے نوم کہتے ہیں جی سائلنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہاؤز ہاؤز یہاں پہ ہیل سائلنٹ ہے اور اس کے بعد کیا ہیں وال ڈاؤٹ نہ Bio sائلنٹ ہے اور اس کے ساتھ شاہد اس میں پی سائلنٹ ہے اس کے بعد آلائن اس میں جی سائلنٹ ہے پھر اس کے بعد وینس ڈے میں ڈی سائلنٹ ہے پھر کاسل میں ٹی سائلنٹ ہے پھر تم میں بی سائلنٹ ہے اور پھر ہائرانیٰ رینڈو وار اس کے بعد نو میں کیسائل ہے ہے گیس میں جو ہیں یو سائلنٹ ہے اور اس کے بعد سوارڈ میں کیا کہ آر جو ہیں یہ سائلنٹ ہے اس کے بعد ہم سے پوچھا گیا ہے کہ آپ ان میں سے کیا کریں کہ مطلب سٹریس اور انسٹریس سیلیبل آپ اس میں بتائیں کانسلٹر ڈیکنری اور مارک سیلیبل اسٹریس ان دا فالوینگ وارڈ کہ آپ اس میں سے کیا کریں کہ سٹریس جو سیلیبل ہیں یہ سیلیبل کیا ہوتا ہے یہ ایک بات ہے یا بھی میں اس پر بات نہیں کر سکتا ٹھیک ہے کیونکہ ویڈیو میں جانتا ہوں کافی لمبا ہو گیا اچھا ری سیپشن یہاں پہ شن جو ہیں ترڈ سیلیبل ہمارے پاس کیا ہے سٹریس کمپیریزن کمپیریزن زن یا پہ ترڈ کمپیریزن فورتھ جو ہیں ہمارے پاس کیا ہے سٹریس ہے پوٹی ٹو پوٹی ٹو پوٹی ٹو ٹرڈ ہمارے پاس کیا ہے آہا سٹریس ہیں اس کے بیڈ روم بیڈ روم بیڈ روم بیڈ روم بیڈ فرسٹ ہمارے پاس کیا ہے ہے ٹوٹی ٹو ٹو ٱ ٹو سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے ٹو ٹو ٹ سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے ڈی لی سی شی یس ترڈ ہمارے پاس کیا ہے آہم programmed ڈی لی ہمارے پاس کیا ہے اسسٹرس کے بعد ہمارے پاس آیا ہے سرکل سنٹنس کے جو سنٹنس دیا گئے ہیں ان میں سے مطلب کیا کرے کہ آپ اب سٹیک ناؤن کو کیا کرے سرکل کرے تو اگر ہم دیکھیں اے ریسپیکٹی دا ہانیسٹی مائی ڈیر شوٹ اے ریسپیکٹی دا ہانیسٹی مائی ڈیر ہانیسٹی یہ کیا ہے اب سٹیک ناؤن ہے can you believe that women's brilliance can you believe that women's brilliance brilliance یہاں پہ ایک طرح کی مدبہ is an adjective میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس اب سٹیک ناؤن ہے to my delight everyone arrived on time delight zahir سی بات ہے she was in great despair when she lost her phone despair اب سٹیک ناؤن ہے we have a lot of hope اب سٹیک ناؤن ہے they showed extreme joy اب سٹیک ناؤن ہے bravery اس کے بعد my mother always shows great compassion compassion محبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اب سٹیک ناؤن ہے we have a ton of pride in our school pride فخر یہ بھی اب سٹیک ناؤن ہے اس کے بعد کہہ رہا کہ write a sentence with each اب سٹیک ناؤن given below یہ جو الفاظ دیئے گئے ہیں ان کا آپ کیا کریں کہ آپ ان سے سٹیک ناؤن میں استعمال کریں تو یہ بہت آسان ہے آپ ایسا کریں کہ ان جو پانچ ورڈز دیئے گئے ہیں love pleasure calm despair truth معنی میں آپ کو بتا دوں گا love محبت pleasure خوشی کام خاموشی despair مایوسی اور truth جو ہیں سچ آپ اسے سنتیس میں استعمال کریں اور کمنٹ میں بتائیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آئے ہیں کہ مطلب آپ ان ورڈز میں سے بتائیں کہ کون countable ہیں اور کون uncountable ناؤن ہیں tell whether the following nouns are countable or not tick the correct option and use these nouns in sentence آپ ایسا کریں کہ ان سنتیس میں بتائیں کہ countable کون ہیں اور uncountable کون ہیں اور پھر اسے سنتیس میں ہی استعمال کریں تو ہمارے پاس آتا ہے سب سے پہلے confusion confusion ہمارے پاس کیا ہے uncountable ناؤن ہیں اس کے بعد ہمارے پاس روف آتا ہے روف ہمارے پاس countable ناؤن ہیں ٹریفک ہمارے پاس کیا ہے uncountable ناؤن ہیں pain ہم uncountable استعمال کر سکتے ہیں اور countable بھی استعمال کر سکتے ہیں behavior uncountable ناؤن ہیں knife جو ہی یہ countable ناؤن ہیں culture جو ہی یہ ہمارے پاس کیا ہے uncountable ناؤن ہیں freedom یہ بھی uncountable ناؤن ہیں mouth یہ کیا ہے countable ناؤن ہیں peace جو ہی ہمارے پاس uncountable ناؤن ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ نا کچھ سیکھا ہوگا اور اس ویڈیو کا بطورت آپ اقزام میں کچھ نا کچھ لیک ہوں گے اور مجھے بہت سارے دعا دیں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سی یو ان نیکسٹ لیسن آف ہیز فرسٹ فلائٹ